اگلی ویڈیو اگلی ویڈیو اگلی ویڈیو during this period is something like 18 billion dollars تیتیس عرب نہیں 18 عرب پہلی چیز باقی اماؤنٹ ساڑھے چودہ عرب ڈالر کی بنتی ہے اس کے اوپر مختلف پاکستانی حکمرانوں نے ہمارے سفارتکاروں نے اور ہمارے تجزیہ کاروں نے اطلاعات پہنچائی ہوئی ہے میں صرف ریپیٹ کر رہا ہوں یہ ان سروسز کا معاوضہ ہے ریمبرسمنٹ ہے جو پاکستان نے war on terror کے سنسلے میں USA اور نیٹو کو services provide کی ہیں یہ ہمارا پیسہ ہے امریکہ owes this money to پاکستان it is not پاکستان getting some aid it is پاکستان just getting its money back so there is difference between aid and reimbursement let's put the facts right دوسرا پاکستان is not an ungrateful country it is united states of america which is an ungrateful country جب امریکہ 2001 سے 2014 تک نیٹو فورسز کے ساتھ فانستان میں بڑی جنگ لڑھا تھا تو پاکستان نے اس کو logistics supplier route provide کیا امریکن congressional research reports کے مطابق میں ڈیٹا وہاں سے اٹھا کے آپ کو بتا رہا ہوں ایک container جو پاکستان کے route سے جاتا تھا وہ امریکنز کو 7000 ڈالر کا پڑھتا تھا وہ ہی container اگر امریکن logistics northern distribution network جو کہ نو کنٹریز پہ آسٹریہ جرمنی رشیا اسبکستان سے ہوتا ہوا فانستان پہنچتا تھا تو اس کی قیمت سترہ ہزار پانچ سو ڈالر ہو جاتی تھی جو دھائی سو گنا زیادہ پاکستان نے اپنی سڑکوں اپنے انفرسٹرکچر کی تباہید کے باوجود امریکہ کو یہ سپورٹ پروائیڈ کی تو ungrateful پاکستان نہیں united states of america ہم ان کو ون ونڈو سروسز پروائیڈ کرتے رہے سنگل کنٹری ٹرانزیٹ ٹریٹ پروائیڈ کرتے رہے جب american forces نے 2014 میں یہاں سے drawdown یا withdraw کیا ان کے ایک لاکھ تیس ہزار سپاہی تقریبا ساٹھ ہزار گاڑیاں اور ڈیڑھ لاکھ کنٹینرز کے برابر سمان پاکستان کے تھو یہ وہ فگرز ہیں جو کہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ پاکستان نے کتنی مدد کی ہے اور اس کے لئے ہم نے amerika سے کوئی aid نہیں نہیں اس کے بدلے amerika ہمیں محافظہ دیتا ہے اور اگر اس کو وہ aid کی شکل میں اکاونٹ کرے تو یہ اس کی زیادتی ہے اب باملا جہاں تک رہا صدر ٹرمپ کا صدر ٹرمپ نے کبھی کانسلر کا الیکشن نہیں جیتا تھا ایک دم قدرت کی مہربانی سے وہ امریکہ کے صدر بن گئے ان کی باتوں کو سیریز لینے کی ضرورت ہے لیکن دل پر لینے کی ضرورت نہیں ان کے ہاں بھی لوگ اس کو کنٹرول کرتے ہیں امریکن پریزیڈنٹ کے اوپر جتنا پریشر ہوتا ہوگا وہ ہم ازیوم کر سکتے یقین ان کچھ نہیں کہ سکتے آپ کو آج کی خبر بتا دوں آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہ ان کے قریبی ساتھی جو ان کو چھوڑ گئے تھے سٹیف بیننن انہوں نے اپنی کتاب میں کچھ الزامات لگائے ہیں ٹرمپ پہ اور اس پاکستان is not an ungrateful country اور جو سٹیٹ دپارٹمنٹ کے افیشل نے آج بیان دیا جس کے اوپر میں پرسلیم جو بڑا دکھ ہوا اور ہم شور جس جس نے پڑھا ہوگا اس کو دکھ ہوگا کہ پاکستان should better earn the money it gets so Mr. Spokesperson we have already earned the money you o us the money آپ ہمارے پیسے دبا کے بیٹھے ہوئے اس طرح کی اور ویڈیوز اور کمیٹس کے لیے true north کو سبسکرائب کریں اور آپ کو انشاءاللہ اور ویڈیوز اور کمیٹس اور طرف سے پیش کرتا رہو اللہ حافظ